دنوں پہلے آپ نے دیکھا کہ اگر اس وابا میں اس محلق بیماری میں آپ مقتلہ ہوتے بھی ہیں تو اس کی سیویرٹی کئی گناہ کم ہے اور یہ اللہ نہ کرے آپ کو ان کامپلیکیشنز کی طرف لے کے جائے جو جان لیوہ ثابت ہوں باقی اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے آج بالخصوص انہی ویکسینیشنز کی بات کریں گے کہ بچے کی زندگی کی جو بنیاد ہے جو پہلے ہزار دن ہیں اس میں آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کونسی ویکسینز لگانی ہیں یہ بوسٹرز اور مختلف جو انجیکشنز ہیں وہ کتنے کتنے گیابز کے پاس دلتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے ہم آئے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ابراہیم یوسف آپی ڈیٹیشن بھی ہیں اس پیشلیسٹ ہیں اس ماملے کے بہت بہت شکریہ ہے ڈاکٹر ابراہیم آپ کی موجودگی کا شکریہ مجھے بتائیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیدائش کے فوراں بعد جو ٹیکہ لگایا جاتا ہے یہ ایک دن بعد یا اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں اس کا نشان ہمیشہ کیری کرتے ہیں چھوٹے سے ڈیمپل کی صورت میں وہاں سے شروع بات کرتے ہیں کہ وہ کس چیز کا انجیکشن ہے بیسیکلی اس کو کہتے ہیں بی سی جی اور وہ ہے ایک بیکٹیریل ٹیوبر کلاوسیس کی پرٹیکشن ویکسین اور اس میں جو آپ نے کہا کہ جو نشان بنتا ہے وٹ is the process بہت اچھا سوال کیا لوگوں کو یہ بڑا کونسپٹ ہوتا ہے کہ یہ نشان کیوں بنتا ہے بیسیکلی بی سی جی ایک ٹیوبر کلاوسیس سے بچانے والا جان لے بیماری ہوا کرتی تھی ایک ڈیکیٹس میں جو بی سی جی آئی اس کے بعد ہم نے لگانا شروع کیا اس کے بعد اس کی پرٹیکشن لائی پری اور آپ دیکھیں ٹیوبر کلاوسیس ہمارے ملک میں ختم ہو گئی بہت ہی شادر اور نادر کچھ ٹین پیشنٹ عوام کو ہی ٹیوبر کلاوسیس ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ اینڈیمک اور اپیڈیمک ایریاز میں چلے جائے جب اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت سارے ٹیوبر کلاوسیس والے پیشنٹ بھی ریکوبر ہو جاتے ہیں نیو ریسرچ نیو ٹریٹمنٹ بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے وین اور یو اس میں ایک بی سی جی کا نشان بنتا ہے جب ہم انجیکشن پاس کرتے ہیں اس میں بنتا ہے ویل پھر اس کی تھوڑے دنوں بعد انڈیوریشن ہو جاتی ہے پھر وہ نیوڈیول بنتا ہے نیوڈیول کے بعد وہ تھوڑا سا پکنا شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آلسلس اور وہ پھٹ جاتا ہے پھٹنے کے بعد وہ ایک نشان نشان چھوڑ دیتا ہے ساری زندگی کے لیے کہ you are been vaccinated for tuberculosis in a developing countries اور underdeveloped countries not in the developed countries کون سے والے countries جو یو ایس ویسٹرن کنٹریز اس میں بی سی جی کوئی رول نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ tuberculosis نہیں ہیں یہ انہی ملک میں ہے جن میں بہت زیادہ tuberculosis کے اثرات اور یہ بہت ایفیکٹیو ہے آپ کی پرٹیکشن کے لیے یہ فائیو ایئرز تک آپ کے پرٹیکشن کرتی ہے اس کے بعد آپ کی ایمیونٹی اتنی اچھی ڈیولپت ہو جاتی ہے کہ آپ tuberculosis کے انفیکشن سے بلکل سہی اچھا ایک اور بڑا انٹریسٹنگ سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ آج کل پریمیز بہت زیادہ بچے ہو رہے ہیں یعنی پریمیچور بیبیز جن کی ولادت جلدی ہو جاتی ہے تو مجھے بتائیں کہ ان کے لیے کئی دفعہ دیکھا گیا کہ ان کی بریدنگ کامپرمائز رہی ہے ان کے لنگز یا دوسرے آزاغ پروپلی دیولپ نہیں ہیں تو وائل دی مادر اس کرنگ دیم اور آلسو رائی آفٹر برٹ ان کو کونسی ویکسین دی جاتی ہیں دیکھیں ماں کے لیے تو ویسی بہت ساری ویکسین جو پری پریگننسی ہم دیتے ہیں جیسے ایم ایم آر روبیلہ بیسکلی روبیلہ روبیلہ سی بیر انفیکشن جو تارچ انفیکشن کراتا ہے وہ انفیکشن بہت زیادہ بچے کے اندر کری کرتا ہے بہت ساری کامپلیکیشن کرتا ہے پرحال جو اچھی گائنکالجز کی ویکسین یا میزل کی ویکسین یا اس کی ویکسین یا اس کی ویکسین یا اس کی ویکسین نہیں لگی ہیں تو پرائے ویکسین جب بھی ٹائے کرنا ہے تو آپ ویکسین کو پہلے لگوا لیں اس کے بعد آپ پرگننسی ٹرائل کریں کیونکہ اگر چکن پوکس اگر اس دورانی میں ہو جائے تو تھوڑا سا بچے کے لئے کامپلیکیشن ہیں اگر آپ کو میزل ہو جاتے ماں کو تو بچے کے اندر کچھ کامپلیکیشن ہیں تو پرائے پرگننسی ویکسین لگوا جب بچہ چھوٹا پیدا ہوتا تو فرسٹ ویکسین تو اورل پولیو ہے بی سی جی ہے اور ہیپیٹیٹیٹیز بھی اگر پریمیچور بی 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 ہے اور اس کی بریدنگ کامپرومائز ہے اس کی بریدنگ کو برہتر بنانے کے لیے اور اس کی لنگز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے تو عدیات دی جاتے ہے اگر بچہ پیدا ہو گیا بچہ ڈیویلپ کر گیا آپ نے دیکھا کہ اس کے لنگز وائیڈ لنگز پیدا ہوئے ہیں جو سرفیکٹن ڈیفیشنسی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اس میں ماں کو ہم دیکسا جب دیتے تو بچے کے اندر ریلیس کرنا شروع کرتا لنگز میں سے وہ بچے وائیڈ لنگز کے ساتھ نہیں پیدا ہوتا جن کو ڈیکسا نہیں لگا ہوتا ہم کیا کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہم سرفیکٹن کی تیاری کرتے ہائی فلو پہ دالتے ہیں اور بچے کو ڈیکسامیتھ دیاسپورہ پاکستان سے باہر بھی رہتا ہے تو یقینا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیبی کو لے کے واپس ملک میں آئیں باقی رشتداروں سے ملائیں اس کے لئے آپ پیرئیٹ کیا ہے اگر بچے کو تین مہینے تک جب تمام ویکسین لگ جائیں تب ٹرائیول چاہے پاکستان سے باہر لے جانا ہو یا پاکستان لانا ہو اس میں آپ کی guidance چاہے بی سی جی کا ویکسین باہر نہیں لگتا جو بچے باہر جنہوں نے پیدا کروا لیا لوگ آج کر بہت زیادہ بچے باہر پیدا کرواتے وہاں سے آتے بچے بچے جو ویکسین اللہ ہو آپ ڈیڑھ مہینے پر کروا لیے تو ڈھائی مہینے پر کروائیں گے ڈھائی مہینے اور ڈیڑھ مہینے کی لگوائیں گے تو ساڑھے تین مہینے میں رکھیں اور یہ کتنی ڈیوریشن تک چار مہینے تک چھ مہینے تک ہو جاتا جب تک ڈو نو مہینے سے پہلے سارے 1,2,3 لگتے ہیں اس کے بعد نو مہینے کے بعد اگر آپ نے چھوڑ دیئے ہیں اس کے بعد سارے بوسٹرز ویکسین پر آجاتے ہیں اس کے دو دو ویکسینز ہیں ہیں کہ آپ دو سال سے پر ہیں تو پر پھر سنگل ویکسینز کے ڈوز ہیں تو ties ہے ایک سینگلinander ضروری köle پھر بی سی جی کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو بی سی جی نہیں لگاتے روتا ویرس نہیں لگاتے لیکن نمونیا کے ویکسین ایچ انفلینزا کے ویکسین فلو ویکسین چیکن پاکس ویکسین ایم 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 آر کا ویکسین سٹائی فوائد ویکسین اپیٹیٹ ایس اے کا ویکسین منڈیٹری لگوانا بہت ضروری ہے کچھ چیزیں تو ہمارے ملک کی سوگات ہیں جو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ انفیکٹیف کاؤس کرتی ہیں وہ تو لگوانا لازمی ہے اجھے ڈاکٹر ابراہیم ایڈنگ کوویڈ ہز چینج می فوریور میں چیزوں کو جو دیکھنے کا انداز ہے کہ آپ اپنی بریدنگ کو یا پبلک سپیسز میں آپ کی پرسنل سپیس کیا آپ سوشل دسٹنسنگ کر رہے ہیں یا نہیں مجھے آج بھی بہت اہم لگتا ہے تو میں نے رمضان کے دوران نوٹس کیا میں لوگوں کو کہی تھی کہ مالز میں میں جب لوگ شاپنگ کرنے اید کی شاپنگ کرنے آئے تو بلکل چھوٹے انفرنٹ بیویز کو کیری کر رہے تھے اور میں مجھے مجھے تھے کہ یہ اتنا پبلک اتنا کوئی دسٹنس کا ہائیجین کا یہاں خیال نہیں ہے ہمارے ہی پینل میں سے ایک آواز آئی لیکن اس سے تو بچے کی امیونٹی سٹرونگ ہوتی ہے تو میں سکتا ہوں کہ بلکل جو بیوی انفرنٹس ہیں یا انڈر سکس مانس کی ایج ہے کیا ان کو اتنی پبلک سپیسز میں انہائیجینک کنڈیشنز میں لے جانا صحیح ہے غلط ہے پلیز اس میں تھوڑا سا گائٹ کریں جب بھی یہ سوال آتا ہے میں بڑی اچھی طرح بھولتا ہوں اس میں تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کی فیز بڑی اچھی بنتی ہے ہوتا ہی ہے کہ سیکنڈ ہے بچہ ضرور وزیٹ کرتا ہے ڈاکٹرز کو کیونکہ اس کو فلو لائک سمٹمز تو پکے پکے آتا ہے دیکھیں آپ کو باہت بتاؤں جب آپ مالز میں جاتے ہیں یا کہیں بھی اسی جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر ایک انوارمنٹ ایک اٹوماتک انوارمنٹ ہند سے ماؤت بریدنگ سے ہمارے سلایوہ سے سارا انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں سپیشلی ڈا مالز اینڈا ٹرولیز جو ہم سپرمارٹ کے چل رہے ہوتے ہیں وہاں تو ہاتھ لگاتے ہی ساری انفیکشن شروع ہو جاتی ہے اب آپ نے تو انفیکشن لیا ماں نے لے لیا بچہ ماں کے پاس ہے اببہ کے پاس ہے اب آپ اس کو چھیڑ بھی رہے ہیں ہاتھ بھی لگا رہے ہیں اپناٹکلی گوٹ انفیکٹڈ پلس ساتھ میں جب آپ چھوٹے گروسری سٹورز پر جاتے ہیں اے سی چل رہا ہوتا ہے اس کی ایک تو اے سی کی پروڈکشن آف ایئر اور انہائیجین انوارمنٹ سے بچہ ہمیشہ انفیکٹڈ ہوگا دوسرے دن نہیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر ضرور ڈاکٹر کے پاس ویزٹ کہیں نہ کہیں آپ فلو پہ لے کرے گا ڈائریا کے لے کرے گا اپڈانال فلو کے لیے یا پھر نمونی آس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ نمبر وان ڈو ناٹ ٹیک دم آؤٹ اتنا چھوٹا بچہ ویسے بھی آپ کو رائے نہیں دے سکتا کہ اس کو کس چیز کا کونسا فیور پسند ہے آہے میں آپ نے صدقہ جاریہ والا کام کیا تینکیو سو مچ پر دائٹ اور دوسرا یہ کہ جب یہ ایڈ آج گھر پہنچیں ہم اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بھئی ہاتھ مو دھو کر ایک شاور لے کر دوبارہ بچے کو ٹچ کرے دیکھیں بچے کے لیے وہ پروٹیکٹیو انوارمنٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ڈاکٹر ابڑائیم میں سوپر مارکٹ گئی تو وہاں پہ میں نے ایک حضرت کو دیکھا جن کی وائف پرابلی شاپنگ کر رہی تھی آنڈ دکیٹ بوس پرابلی آئی تنک چھ مہینے کا ہوگا تین چار مہینے کا بیوی تھا اب آج کل اتنی گھرمی ہے کہ وہ بچے کو انہوں نے بڑا کیوٹ سا روم پر پنایا باتا نو شوز بچہ بھی سلیپ لیس اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی جیسے آپ نے بھی ایسی کا ذکر کیا وہ اس کو فروزن فوڈ کے پاس لے کر کھڑے تھے and the moment I saw میں نے کہا شاید he's a new parent I'm like دیکھیں آپ کے بچے کو ٹھنڈ لگ جائے گی تو گینے لگے بچے کو گرمی بہت لگ رہی تھی اور وہ شدید پاسینے کے حالت میں تب ہی میں لے کر آئے یہ غلطی ہم اکسر کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو پاسینہ آتا ہے ہم ان کو فوراں پنکھے یا اے سی یا تھنڈی جگہ لے جاتے ہیں is that feasible? is that a bad practice? it's a bad practice it's a very bad practice یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میتھ ہے کہ اس کو گرمی لگ رہی ہے گرمی کچھ بھی نہیں لگتی ہوتی ہے اس کو اچھی انوارمنٹ ہی چاہیے ہوتا میں نے کہا اے سی والا انوارمنٹ جو سپر سٹور والا انوارمنٹ ہے جو گروسری سٹور والا ہے یا سینما والے انوارمنٹ ہوتے ہیں وہ فل انفیکٹڈ ہوتا ہے تو اس کا اے سی اس کی فریزر جتے بھی ہیں سب گندہ ہے سب گندہ ہے اور آپ اس کا پورا انفیکشن اپنے اندر بھی لیتے ہیں اور بچے کے اندر بھی لیتے ہیں whenever you go to the گروسری سٹور اپنا ہاتھ کو سینٹائز کریں اس ٹولی کو سینٹائز کریں جہاں جہاں موف کر رہے ہیں وہاں پہ ہاتھ لگانے سے پریز کریں آپ نے تو سنا دیکھا ہوگا فروٹس ہیں اس میں بھی اتنے کلر چڑھا دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ میں آتے تو اس میں بھی انفیکشن کاؤز کر جاتا ہے ایک اور اہم سوال کرنا ہے جس کے بعد ہم اس سیگمنٹ کو کلوز کریں گے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پیرنٹس کے لیے بھی مشکل ہے بلکل نیوبون بیبی سے لے کے all the way till they turn one بچے کے ناخن کاتنا سب سے مشکل کام ہے اور اس میں اکثر کیونکہ بچے آپ کے کابو نہیں آ رہا ہوتا ہے ہلکا پھول کا کٹ لگ جاتا ہے my question is کہ اتنی چھوٹی عمر کے بچے کو bandage لگائیں disinfect کریں زخم کو کھلا چھوڑ دیں what is your recommendation پہلے ایک بڑا چھوٹا سا ٹوٹکا بتا رہا تھا پہلے تو آپ بچے کے جو ناخن ہیں اس کے تھوڑے سے ٹھک ہوتے آپ نے تھوڑا سا ناخن کو آپ نے دالا تھوڑے سے پانی میں ہلکے سے سالٹ ڈال کے پینک سالٹ ڈال کے تھوڑا سا پانی میں دال لے تو وہ نرم ہو جائے کہ اس کو کٹ نہ لگے ٹھیک ہے آپ نے جیسے ہی دالا اب نئے میں نے آپ کو پتا ہوں کہ نیل کٹرز کی جگہ سکرپرز آ گئے مشین والے and clippers بھی آ گئے clippers بھی آ گئے مشین آ گیا ہے جو آرام سے بچے کے نیلز کو فائل کرتے تھا بہت سستہ ہے پندرہ سو دو ہزار روپے کا ملتا آج کا تو آن لائن سٹور پر ہر جگہ مارکٹنگ ہو رہی ہے صحیح اور وہاں پہ آپ نے اس کو کر دیا تو بچے کو نہ کبھی کچھ ہوگا دس انفیکٹڈ کہیں بھی کٹ لگتا ہے تو چھوٹے بچوں کو الگ سے الکا سا پائوڈین لگا کے اور کوئی بھی ایک آئینمنٹ لگا دیں بس آئینمنٹ لگا کے تھوڑا سا ہاتھ کو پکڑ کے رکھیں رب کریں اور اس کے بعد صاف کر دیں اس کو دوبارہ کیونکہ وہ بچہ دوبارہ مو میں نہ لے لے دوبارہ لے گا تو وہ آئینمنٹ مو میں نہیں جا سکتی باڈی میں چلا جائے گا باڈی میں چلا جائے گا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میرے خیال میں آپ دو سے پانچ سال کی عمر میں اگر دیکھیں تو وہ کارٹون کیاریکٹر والی بینڈیج بڑی پسند ہوتی ہیں اور چھوٹے بچوں کو درہ سے بھی آوچی ہو جائے یا مسکیٹو بائٹ ہو جائے تو وہ بڑی شان سے چلا کر رہتے ہیں پھر اس کے بعد ہاتھ بھی ایسے ہی رہتا ہے I think they like it vaccines کے بعد تو خیر رونا دھونا اتنا ہوتا ہے اس وقت تو پتہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن وہ آوچی والی جو پوری پروٹوکال ہے وہ ہم نے کئی در فالو کی ہے Thank you so much for taking time for us and for imparting such important tips بہت شکریہ Dr. Ibrahim ہم لیتے ہیں چھوٹا سا break لیکن immunization is extremely important اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے اور خاص طور پر میں نے یہ دیکھا ہے پہلے بچے کے سارے نخرے اٹھاتے دوسرے تیسرے گرام پر کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے لگاؤ نہ لگاؤ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا please don't do that بچو میں سب سے پہلے مساوات پیدا کریں جو ایک کے لیے سہولتے ہوں وہی دوسرے کے لیے ہوں take the pains it is extremely important for their life and therefore for the foundation of your life